بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹی فیملی این فرنس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہاں پر میں اپنی یونیک ریسپی بنا رہی ہوں آلو مٹر کا سالن بنا رہی ہوں یہاں پر میں نے جو مٹر ہے وہ فرائی پین میں تھوڑے سے روست کرنے کے لیے رکھ دیئے ہیں اس طرح داتے ہیں تو جو مٹر کا سالن بہت ہی قرارہ اچھا سا بنتا ہے اور ایدھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر میں نے پیاس ڈالے تھے تین چار پیاس ڈالے تھے ایک سن فلار کوفنگ آئل میں جب پیاس تھوڑے سے بران ہو گئے تو میں نے اس میں لحسن اور ادر کے بھی جو میں نے کونڈی کے ساتھ کوٹ رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا بنائی کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے میٹ اور یہاں پر یہ میٹ میں نے ایک کلو لیم لیگ لی ہوئی ہیں دیکھیں کہ اتنا پیارا ہے ماشاءاللہ تو اس کے ساتھ میں نے تھوڑے سے سماسے نکالے ہیں یہاں پر میں سمان بنایا ہوا ہے اس کا پکڑوں کا اور یہاں پر میں نے علووں کو چھیل کے دوگ رکھا ہوا ہے یہاں پر پیاز اس میں میں نے ڈالا ہوا ہے علو ڈالے ہیں اور بیل پیپر ڈالی ہے اور ڈیل ڈالے ہیں تھوڑی سی دنیا اور پالک ڈالی ہے اور یہاں پر دیکھیں جے میں اپنے گارڈن کی الاؤٹمنٹ کی سبات لے کیا ہی ہوں یہ میرے سیکریٹ انگیریڈینٹ ہیں یہ میرے گارلک لیکس ہیں یہاں پر گنیا ہے بہت ہی خشبو والا جو میں گارنش کروں گی ہنڈی کو اور یہاں پر یہ چار پتے ہیں روٹی کے ساتھ سالن کھائیں گے چار پتے پالک کے ملے ہیں جو دوگے اس میں ڈال دوں گی تو امید ہے کہ آپ کو ضرور پساند آئے گی یہ دنیا بہت ہی فریش اور بہت ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر یہاں پر میں نے وہ میٹ ڈال دیا ہے اب دیکھیں اس میٹ نے رانگت بدل دیا ہے اور اس میں جو لسن اور آدھرک وہ بھی میں نے ڈال دیا تھا اب میں اس میں آلو ایڈ کروں گی اور ٹوماٹر مسالہ وغیرہ آئیڈ کروں گی تو اس کو مزید بنائی کریں گے اب گوشت کے ساتھ ساتھ لسن اور پیاس کے ساتھ ساتھ آلو بھی بن جائیں گے اور میں یہ ثابت ہی آلو ڈال رہی ہوں کسی کی مرضی ہے وہ آلو کھائیں جا نہ کھائیں کیونکہ بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گل جلدی آتے ہیں یہاں پر میں نے اس میں آلو بھی ڈال دیا ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایک سیکرٹ انگریڈینٹ ہے آپ نے کومٹ میں لکھنا ہے کہ یہ سیکرٹ انگریڈینٹ کیا ہے تو ایک ہاتھ سے میں کام کر رہی ہیں دوسرے ہاتھ سے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو میں امید کرتی ہوں میری محنت جو ہے آپ کو ضرور پساند آئے گی اور اس کی خشبو اتنی زبردست ہوتی ہے نا آپ نے یہ کومٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے کہ جو میں سیکرٹ انگریڈینٹ آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں یہ کیا ہو سکتا ہے تو پہلے میں یہ مینشن کر سکتی ہوں اگر آپ روائنڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو شاید اس کا آنسر مل جائے اور یقین کریں جو سیکرٹ انگریڈینٹ کا نام بتائے گا اس کی ایک ویڈیو دیکھوں گی اور اگر میں نے اس کو سبسکرائب بھی کیا ہوا تو اس کا چینل سبسکرائب بھی کروں گی اگر میں نے یہ ڈال دیا ہے اب اس میں ہم مسالہ جاد ڈالیں گے اب آپ دیکھ لیں گے ہم بہت زیادہ مسالہ نہیں ڈالتے اور بہت زیادہ ہم مکس مسالہ نہیں کرتے بہت سادہ کھانا بناتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک ٹی سپون ہے صرف آدھی ٹی سپون مرچ کی ڈال نہیں ہے چلو آدھی اور ڈال دیں گے تو تھوڑی سی ہلڈی ڈال نہیں ہے تھوڑی سی اور ہلڈی ڈال رہی ہوں اب میرا جو نمک ہے اس میں ختم ہو گیا ہے تو نمک ڈالوں گے یہاں پہ ایک چمچ یہ میں نے اس میں نمک ڈال دینا ہے یہ دیکھیں نمک ڈال دیا ہے ہلڈی تھوڑی سی اور پڑی ہے ڈال دوں گی اور گرم مسالہ اب بھی آپ تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں باقی جب آپ گرمش کریں گے جب آپ ختم کریں گے تک ڈالیں آپ یہ میں نے مسالہ جاتا آپ کے سامنے ڈال دیا ہے بہت زیادہ مصالے ہم نہیں ڈالتے کیونکہ میدے کے لیے صحیح نہیں ہوتے تضابیت ہو جاتی ہے ویسے بھی سب نے روزہ رکھا ہوتا ہے پیاز ہے اس میں لہسن ادرک ہے یہاں پہ ایک سکرٹ انگریڈینٹ ہے علو ہے اور لیم لیگ ہے تو اس کو اب ہم اچھے سے ہلا دیں گے اس کے اوپر ٹکل لگا کے اس کے اوپر تو پھر ہم دیں گے ٹماٹو بھی ڈال دیں گے اس میں کاٹ کے تو انشاءاللہ تالہ پھر اس میں روز کرنا ہے سارا کچھ جب مٹر بھی اس میں چلے جائیں گے تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس میں ٹماٹر ڈالوں کی نہ ڈالوں چلو ٹماٹر بھی ڈال لیتے ہیں یہاں دیکھے میں نے ایک پورا ٹماٹر بھی اس میں ڈال دیا ہے اور اس کا فلیم تھوڑا سا میڈیم سائز کر دیتی ہوں میڈیم فلیم اور اس کو اکچھے سے مکس کر کے اس کے اوپر ڈگڑا لگا کے اس کو رکھ دوں گی انشاءاللہ اور یہ جب جب پاک جائے گا پھر دو ڈوئیاں اس میں یوگرٹ کی ڈال کے اس کی بنائی کروں گی اور جب جب بھون جائے گا تو پھر آپ اس میں ڈال دینا میں ڈال دوں گی دنیا ہرا دنیا اور ہری مرچ ہری مرچ نہیں ڈالوں گی ایکسیڈنٹلی کسی بچے کے موہ میں آگی تو بچارے لینے کے دینے پڑ جائیں گے وہ بچارہ کھانے سے ہی گبرا آ جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں اس کو ڈکن لگا کے رکھنے والی ہوں اب جب یہ سارا کچھ اچھے سے پک جائے گا پانچ میٹ کے بعد اس کو ہلاتے رہنا ہے تو پھر میں انشاءاللہ اس میں یوگرٹ مزید بنائی کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر دیکھیں کہ میٹ نے جو ہے پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے ہلا دیں گے پھر ڈک لگا کے رکھ دیں گے گوشت جو ہے جس اچھے سے ٹینڈر ہونا چاہیے سوفٹ ہونا چاہیے پک جانا چاہیے آپ چمچ کے ذریعے توڑ کے دیکھ سکتے ہیں روزہ نہ رکھا ہو تو کئی لوگ تو آدھی بوٹیاں پکاتے پکاتے ہی کھا جاتے ہیں لیکن میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے تو میں نے تو چمچ کے ساتھ اس کو توڑ کے دیکھنا اگر ٹوٹ رہا ہے تو پاک گیا نہ ٹوٹا تو پھر اور پکائیں گے پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم تھوڑا سا فلم مونچا کر دیں گے پھر ڈک لگائیں گے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھے سے پک جائیں یہاں پر دیکھیں کہ میں یہ پکوڑے کا سمان بنا رہی ہوں اس میں میں ایک انڈہ توڑ کے ڈالا ہے دو اس میں میں ڈالے ہیں پیاز دو میڈیم سائز میں نے علو ڈالے ہیں اس میں ایک سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ڈل ہے جس کو آپ سسمی سیڈز سوئے بھی کہتے ہیں یہ ڈالے ہیں اس میں اور اس میں کیا ڈالا ہے جو اچاری مرچ ہوتی ہے سرک وہ ڈالی ہے اور نمک میرچ مسالہ ڈالا ہے اب ہم اس میں ویسن ڈال لیں گے اور اس ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کر کے تیار کر کے رکھ دیں گے میں نے سوچا کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیا جائے آپ بھی اس طرح بناتے ہیں پکوڑے کومیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیونکہ ہر بندہ ڈیفرنٹ طریقے سے بناتا ہے آپ ہمارے طریقے سے ٹرائے کیجئے گا اگر آپ نے کومیٹ میں لکھا کہ آپ کیسے بناتے ہیں میں ٹرائے کروں گی تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں اور ہمارے پکوڑے کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں ہمارے بچوں کو پکوڑے پسند ہیں لیکن زیادہ سپائسی پسند نہیں ہے اس لئے میں نے سپائسی جو ہیں تھوڑے ڈالے ہیں یہ دیکھیں گے یہ میں نے ویسن کا دوسرا ڈبہ ہے جو میں اس میں ڈال دینا ہے یہاں پر دیکھیں جی میرا جو کورما ہے وہ پک کر پیار ہو چکا ہے ابھی سیزلنگ ہو رہا ہے تو تیل جب ہنڈی چھوڑ دے اور تیل اوپر آ جائے ہنڈی کے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اچھے سے بھون گیا ہے الحمدللہ اب ہم اس کو دنیے سے گرنش کر دیں گے اور یہ انشاءاللہ بہت ہی مزی کا کورما تیار ہو گیا ہے شکر الحمدللہ رب العالمین خوادہ تعام آیا آرام اللہ کو سجدہ نبی کو سلام یہ جو دنیا ہے یہ ہمارا الاؤٹمنٹ کا ہے اس کی خشبوز زبردست ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں صرف جو کمپلیں ہوتی ہیں وہ ہی زیادہ ہوتی ہیں اور جب میرا کھانا پک کر تیار ہو گیا اس طرح کی اس کی لکھ تھی تو میں نے پیکپ لے رہی تھی آپ کے لئے دکھانے کے لئے کہ کتنا خوبصورت بن رہا ہے ایکسٹرہ دنیا بھی ڈال دیا تاکہ دنیا جو فریش ہوتا ہے اچھے سے دو گیا الاؤٹمنٹ کا دنیا دو تین پانی دو نہ پڑتا ہے کیونکہ اس میں ریت ہو سکتی ہے اور یہ سیکرٹ انگیڈینٹ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے آپ نے کومٹ میں بتانا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو میں اپنے کھانے میں ڈالتی ہوں اور بڑے مزے کا کھانا تیار ہوتا ہے یہاں پر ہم فروٹ سیلڈ بنا رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیب اپریکوٹ اورنج بنانا سات فروٹ بنتے ہیں میرے فروٹ سیلڈ میں یہ کروکری ہے جتنی بھی کروکری آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے اس کو رمضان میں جب مہمان آئے تو ضرور استعمال کیا کریں اگر پڑی پڑی چیز سال پر پڑی رہے تو اس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے اس کی ویلیو کے حساب سے تو اگر استعمال نہ ہو چیزے تو اس پر زکاة ہوتی ہے حساب کتاب لیا جائے گا تو پیپر پلیٹے لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں مجھے ان سے گصہ چڑھتا ہے تو آپ اچھے برطنی استعمال کیا کریں اور شکر ادا کیا کریں اپنے آپ کو کنگ اینڈ کوین کی طرح ٹریٹ کیا کریں اللہ آپ سے خوش ہو جائے افتاری کے اس طرح کا لکھ ہوتا ہے جہاں ہم بنا کے پورشن سب کے پلیٹوں میں ڈال دیتے ہیں فروڈ سیلڈ کے اور یہ جو شتوت ہیں یہ ہمارے اپنے درخت کے ہیں اور یہ بیریز وغیرہ اور دائی بلے بنائے ہوئے ہیں ساتھ میں فروڈ سیلڈ بنائے ہوئے ہیں تھوڑے سے پکورے بناتے ہیں تاکہ وہ ٹائم سے ختم ہو جائے اور لسی وغیرہ بناتے ہیں یہاں پہ ہمارا سیوری چارٹ بنایا ہے جو بہت مزے کا بنتا ہے تو کبھی کبھی جلدی میں مہمان آ جائیں تو پھر میں اس کی تصویر بنا لیتی ہوں اور یہاں پر جو فوڈ پیکج بنا کے ہم نے گریبوں کی طرف حقداروں کی طرف بھیجے ہیں وہ ہیں کجوروں کے ڈبے لیے ہیں رو فضالی ہے چاول اور آٹا لیا ہے دالے مسالے وغیرہ لیے ہیں سابن وغیرہ لیے ہیں جو بھی گروسری لوازمات ہوتے ہیں یہ یہاں پر دیکھیں کہ پانچ پانچ کلو کے پیکٹ بنا لیے ہیں اب ان کو تھیلوں میں بار کے ڈیفرنڈ علاقے میں تقسیم کیا جائے گا اور ہمارے عزیز جب سے رمضان شروع ہوا ہے تو ملتان اور سراؤنڈنگ ایریا میں یہ تقسیم کر رہے ہیں کپڑے بھی ہیں جو آن سٹیچزو ہیں وہ بھی تقسیم کیا جاتے ہیں کہ گریب نیا کپڑا پہن سکیں تو یہی کپڑا ہو سکتا سال بار ان کے پاس رہے لیکن ان کو یہ معن ہوتا ہے کہ لوگوں نے ہمیں نیا کپڑا دیا تحفہ دیا ہے تو دل کھول کے اپنے افطاری میں سہری میں گریبوں کو بھی شامل کریں اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے اور اہل سروت ہیں مالدر ہیں وہ لوگوں کو افطاری کروائیں سہری کرائیں اگر کسی نے جانبوجھ کے روزہ توڑ دیا ہے تو اس کا فدیہ ادا کریں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ آپ سب کا کیا ہوا قبول فرمائے تینکیو فر ووچنگ